اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا ناظرین گزشتہ دنوں کعبی مسوی کے دیئے گئے بیان نے میڈیا پر کافی حلچل مچا دی اور آنے والے دنوں میں ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر آج کے شو میں بات کریں گے اپنے پینلس سے ڈیمی میزیم سے آئے چند گیس سے اور آج ہمیں گیس پینل میں جوائن کیا ہے محمد عزر صدیق آپ ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ محسن بھٹی صاحب نے آپ سب کو اسلام علیکم اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ کی ٹھیک ہے آخ ہے رہے دے لگتا باسچے کوئی شاہ میں چنچڑے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام یہ بھائی صاحب آپ کون ہے بھائیا حضرت میرے اببہ آتا تھے اس شو میں اچھا آپ صاحب زادے ہیں ان کے انہوں نے کہا کہ وقت ضائع کرنے کے لیے یہ بیسٹ شو ہے ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے تو میں نے کہا میں فری بیٹھا ہوں تو میں آجاؤں یہاں پہ اچھا ایڈے اب بھائی در لات خراب زی ایڈے بھائی خراب زی یہ آپ کیا کر رہے ہیں باقی بس ایسی علجنسی ہوتی ہے مجھے آپ کو اندازہ ہے لوگوں کو کتنی علجن ہوتی ہے ادھر بھی آجواز یہ لوگوں کو باتھنا ہی ہیں نہیں نہیں ہم سب کی طرف آ رہے ہیں محسس مہمانی تو شروع ہو رہے ہیں جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ تو میسس گردیزی ہے نا آپ کا تعلق ہے نواز لیگ کے ساتھ اور آپ پٹو دے نارے بچنگے اچھا جی آپ دکھی سے کیوں ہیں آپ تحریک انصاف ہیں جی بدقسمتی سے کیوں بدقسمتی کیوں کچھ بھی نہیں ہو رہے ہیں خان صاحب نے اچھا جی مین ٹاپک پر جانے سے پہلے کیونکہ ہمیں لکی کہ آج محسن بھٹی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اس سے پہلے کہ ہم ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب کی طرف جائیں بھئیہ یہ کورے والا کیا رولہ ہے یہ بزدار صاحب کے ہاتھ سے معاملہ کیوں نکلتا نظر آتا ہے ویسے تو بزدار صاحب کے ہاتھ سے بہت سارے معاملات یہ نکلتے جا رہے ہیں ان سے کہاں پہ کام ٹھیک ہو رہے ہیں کم اس کا کورا تو ان کے ہاتھ میں رہنا چاہیے بسکلی تو یہ ہے کہ ان کا وہ کمپنی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سیٹلی نہیں ہوئے انہوں نے پیسے ان کے دیئے نہیں ہے اور اب نیا انتظام کیا نہیں ہے اور اب اپنے طور پر تو کنٹرول کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا اور یہ دوسرا کراچی بنتا جا رہا ہے کراچی سے زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں یہاں بھائی تسی ٹانچپ جاؤ تا ننگل نو جگہ نہیں سارے بسے کورائی پہ آجے یہ چھو جوس لفتے نہیں یقین کرو ایڈیڈے اللہ ہماری حکومت میں لاہور پیریس کی طرح تھا جدو بارش آن دی چھو تو وینس بان جانتا سی دور سی پٹو دا کدر کوڑ دا نام ریشان نہیں چھو دا اچھا تُسی میری کال تے کار نہیں کی تا کولم دا فکرہ چھڑیا تو اڈی پر آن اچھا تیڈی ایک نمہ پہلے میں وینس تے پیرس اینی مکس کی وینس ہے وینس اچھا میں آپ نے کچ مار دی تھی اچھا پاہ میں آئے تک وینس ہی سنے وینس بھی ہے اچھا ہو رہ کوئی وینس اور ہے وینس ہے دی پھپی دے نام ہے میرے پھر بار بار دی وینس نام بڑا خوبصورت نام ہے وینس ایک تیارہ ہے پلانٹ ہے جسے زہرہ کہتے ہیں سر چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے کہ مصوی کے بیان نے احتساب کی کریڈبلیٹی کو زیادہ مشکوک نہیں بنا دیا دیکھیں بنیادی طور پر بات تو آپ سچ کہہ رہی ہیں حالات اور واقعات اس طرف ہیں کہ یہ جو اکٹھا جو پندورا باکس کھول دیا ہے تساب وچھ ہنٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا ایک گورنمنٹ آتی تھی دوسری گورنمنٹ کو وچھ ہنٹ کے طور پر استعمال کرتی تھی بازو مروڑتی تھی اپنے مقاصد پورے کرتی تھی چلی جاتی تھی اور جنرل مشروع صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جیسے ایک چیز تیسری جماعت ایک بنی اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے جب تک وہ دو سوکلی جو لسٹ نکالی ہے وہ اس چیز سامنے آتی گئے نہیں چاہتی بال جو ہے نا یہ وینس یا وینس کی کوڑ کے اندر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا حالات لگاتے ہیں اور نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے بھی شہر پاؤں یا پر جلیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ جتنی بڑی لسٹ کے اندر وہ ڈیٹیلیں آ چکی ہیں بنیاد تو پر یہ سمجھنا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سیاسی طور پر کہ اجزام لگایا جائے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اعتصاب کا نظام شروع کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو معذرت کے صاحب میں شیف الرحمان تو نہیں کہتا ہر کوئی انہیں اعتصاب الرحمان کہتا ہے انیس ستانوے کا اعتصاب کمیشن ایک بنا تھا انیس ستانوے کا ان کے جانے کے بعد جب جنرل مشرف صاحب آئے انہوں نے نیشنل کاؤنٹیبلیٹی آرڈینس نائنٹی نائنٹی نائن بنایا اور سولہ نومبر سے اس آرڈینس کا اطلاع کیا اور اس طرح کے ایک ایسا ہیرہ چناؤنے میں ان کو ہیرہ ہی کہوں گا جنرل امجد صاحب کو اور میری بات کو سیکنڈ کریں گے افتاب صاحب کے اس بات کو اور انہوں نے بیٹھ کے کسی طرح سے اس نظام میں بہتری آ سکے اور وہ تحقیق نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جدادیں ساری سویزیلینڈ میں اکاؤنٹ یہ سارا کچھ تو باہر تھا انہوں نے ایک ایسی گورنمنٹ ڈونڈی اور کیوے مساوی جو بندہ جو ڈونڈا انہوں نے یہ پوری دنیا کے اندر کونسیپٹ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں گاڑی ہیں جو آپ کی لیزی کپنی ہیں جو گاڑیوں اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے لیے آپ اس کا بدماشی یا جگہ ٹیکس دیتے ہیں کہ آپ اٹھا کے لے کے ہیں اتنے پیسے دیں گے تو یہ تیہ ہوا تھا کہ بیس فیصد رقم جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ پیسے آپ نے خود نہیں دے دینے پہلے کہ آپ لوٹی ہوئی دولت دھونڈ کے لائیں اس میں سے بیس فیصد ہم آپ کو دیں گے اور انہوں نے شروع میں دو ہزار میں یہ معایدہ ہوا تھا اور جب معایدہ انہوں نے کیا تو انہیں پتا تھا کہ یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں یہ نیب والے کانٹریکٹ کینسل نہ کر دیں انہوں نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ یہ کنسل بھی ہونا تو یہ کٹھے ہی ہونا ہے اور جب یہ معاملہ وہ سارا لے کے کہ دو ہزار تین میں کینسل کیا انہوں نے اب انٹرنیشنل کانٹریکٹ کی اندر ایک کنڈیشن اور آرمیٹریشن کلاؤز ہوتی ہے کہ آپ نے اگر نہیں عمل کیا تو بینن قوامی طور پر لندن کوٹ آف انٹرنیشنل جسٹس یا آئی ایس آئی ڈی یہ معاملات کو دیکھتی ہے کہ وہ معاملہ سارا وہاں چلا جاتا ہے تو دو کروڑ کو ستا سٹھ لاکھ ڈالر جو ریکاوریاں کی تھی وہ پیسے ان کے پاس تھے انہوں نے پیسے لینے کی کوشش کی انہوں نے لسٹیں چھوٹی کر دی اور آپ سارا نے دیکھا ہے ہم نے سارا نے کچھ دیکھ لیا کہ اس دور کے اندر اس کے بعد کے دور کی باتیں بھی آگر دیکھیں افتاب شیرپاؤ کا نام آگیا نیو جرسی میں ایک جو تکلیف تھے بات ہے کہ دو ہزار سولہ کے اندر ون بلینڈ ڈالر کوئی ڈیڑھ سو عرب کے قریب سعودیا سے ٹرانسور ہوا انگلینڈ کے اندر وہ چیزیں بھی ساری آئیں اور جو دور تھے عصر علی زرداری صاحب کے بعد مسلمین نواز کا دور تھا اور انہوں نے یہ سارا معاملہ دو ہزار نو میں ریکاوری کے لیے لے کر گئے باقاعدہ ریکاوری سے مروادہ اربیٹیشن پروسیڈنگ فائل کی دو ہزار نو میں یہ سارا معاملہ جب دو ہزار نو میں لے کر گئے دو ہزار نو کے بعد دو ہزار سولہ میں اوارڈ ہوتا ہے وہ اوارڈ ان کو مل گیا اور اس کے بعد آگے پھر ان کی اوارڈ کے بعد ریکاوری کا پروسس شروع ہوا وہ ریکاوری کا جو ہے ان کے ذمہ آ چکا ہے ہمارا بس گولڈن چانس ہے آج بھی جو اتصاب کا نعرہ لگا کے موجودہ گمنٹ آئی ہے ان کے ساتھ نیا کانٹرپٹ کر کے بعد وہ ریکاوری کے کانٹیکس میں ہیں آج بھی کریں تو اربعہ روپیہ وہ آ سکتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کچھ اس بارے میں سیریس ہیں بھی کہ نہیں میں سے فین ہو گیا ایڈوکٹ صاحب دا ماشاءاللہ پاہجی تا نو کلی جاج نے کیا ہوئے ہولی بول جا کہی تا فیسو آیا میں نو ایک دن تے انہوں نے کیا یار تو کوڑ چاندی بجایا نا تھلو ہی آرگومنٹ کر دیا گا تمہیں بیعت کر دیا گا سردہ کا باز پہنچے گی تو سوری صاحب دے بارے بھی ہمشور سی کہا جی کہ انہوں نے کہی تو اسی بارے بھی کار دیا گرو اے تے جی میں در حلکہ بول دا بیا میری پچھر نا زیادہ ہے میں ہر نا زیادہ بول سکتا ہے بریٹش پارلیمنٹ میں مخاطب ہو رہے ہیں طرح ویسے مصطفی صاحب ایک دم پاپ اپ ہوئے ہیں یہ صاحب ہیں کون پہلے تو یہ ایک کانسپٹ تھا آپ کو یاد ہوگا کوب آئے موویز میں ہم دیکھا کرتے تھے باؤنٹی ہنٹرز اب باؤنٹی ہنٹرز کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی جب سرکار لوگوں کے پیچھے جایا کرتی تھی نا تو ایک چور کو دس چوروں کو مجرموں کو پکڑنے کے لیے سو سو بندے بیجنے پڑتے تھے وہ بہت مہنگا پڑتا تھا اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا امریکہ میں اس کا رواج شروع ہوا کہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں چلے جاتے تھے تو اس دور میں تیرہ سٹیٹس تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو اتنی لیگل امپلیکیشنز تھی اتنی نٹی گریٹی انوالو ہو جاتی تھی کہ بات کھٹائی میں پڑ جاتی چنانچہ ایک نیا کانسپٹ ہے تو یہ بہت پرانا بہت قدیم لیکن اس کی موڈرن شیپ جو ہمارے سامنے آتی ہو باؤنٹی ہنٹرز کی تھی اس دور میں گھوڑا چورانا بھی واجب القتل ہوتا تھا پوسٹ آفیس پہ چکیتی کرنا کیونکہ پوسٹ آفیس بینک ہوتا تھا اس دور میں اب بھی ہے پوسٹ آفیس میں اسے بینک کے طور پر چنانچہ پھر وہ سستہ ہوتا تھا ایک یا دو باؤنٹی ہنٹرز ان پہ شک بھی کسی کو نہیں پڑتا تھا اور وہ پھر بڑے بڑے مجرم اس پہ لا تعداد فلمیں ہیں ایک تازہ ترین وہ جو ہے جس میں کلنٹ ٹیسٹ وڈ نہیں ہے ورنہ ہر باؤنٹی ہنٹنگ موویز میں کلنٹ ٹیسٹ وڈ ہوتا تھا جینگو انچینٹ جینگو اس سچا بیوٹیفل مووی میں سمجھتا ہوں سٹوری بہت اچھی ہے ڈیریکشن بہت اچھی ہے اور پرفارمنس تو نہای چاندر خاص طور پر اس میں وہ جو جرمن ڈاکٹر اے ڈینٹسٹ کیجی کرسٹوف وولٹس بھائی گال سنو تو آٹھی مسجد ہالی ووڈ چاہے دیکھیں وہ ایک روشن خیال مولوی ہے فلم دیکھنا صرف تمہارا اور میرا رائٹ ہے وہ ایک ینگ سٹر ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے اور وہ تم سے زیادہ پڑا لکھا ہے اس نے درس نظامی بھی کیا ہے اور اس نے ہالی ووڈ کی اچھی فلمیں بھی دیکھی ہیں اچھا جی تو بالکل اسی طرح یہ محصوی صاحب اور ان جیسے آپ نے مثال بڑی اچھی دی یہ جو گاڑیاں ری پوزیس ہوتی ہیں اب لیزنگ کمپنیوں کے پاس بینکوں کے پاس اتنی مین پاور نہیں کہ آپ کی گاڑیاں موٹر بائیکس ری پوزیس کرتے پھریں اگین اس کا رواج بھی پروپرلی امریکہ نے ڈالا تھا کہ جب ٹیکس ریکاور کرنا ہوتا تھا تو اس طرح ایک تو مخبری ہوتی تھی وسل بلوئنگ کا آغاز جہاں سے ہوا اس کی بھی ایک پیس ہوتی تھی کہ آپ یہ کام کریں ہم اس کا معافضہ دیں گے دوسرا ریکاوریاں کروائیں اتنے پرسنٹ آپ کا آپ گاڑی ری پوزیس کروائیں اتنے پرسنٹ آپ کا تو یہ بڑی آسانی سے یہ کام ہوتا ہے مصوی کے اندر ایک خوبی ہے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بڑا کلیر ایڈڈ آدمی ہے میں نے ارفان آشمی کی گفتگو سنی ہے ان کے ساتھ بڑی آرٹیکولیشن کے ساتھ بڑا کلیرٹی کے ساتھ اس بندے نے جس چیز کی مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ صاف گوئی ہونی چاہیے تھی یہ تماشا سر بازار ہونا چاہیے تھا کہ ایک ڈراما بنا کر رکھا ہوا ہے مشرف جیسو نے ہر حکمران نے مشرف تو خیر تھا ہی مشرف کو تو ٹرائے کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی زلت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ نکل گیا اگر کرومویل کو پاسچومس اب لٹکا سکتے ہیں نا تو میری خواہش ہوگی کیونکہ اس شخص نے ایسے ایسے جرائم کر رکھے ہیں اس کو خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہے ایک شدید نقصان کا شکار پاکستان کو کیا تو مصوی کی گفتگو سے لگتا ہے کہ اسے کرپشن کو انرث کر کے بڑا مزا آتا ہے وہ کرپشن کے بہت خلاف ہے یہ الگ بات کہ وہ اس کو ڈاؤن سٹریم اس کے فائدے بھی بڑھیں اس کو اس میں پرسنٹیج ملتی ایک بڑی دلچسپ بات اس انٹرویو میں مصوی نے کی مجھے شاید سب سے پیاری وہی بات لگی کہتا ہے کہ مجھے فون آیا اس نے ڈھکے چپے الفاظ میں کہا کہ مجھے کس طرح دھمکی دی گئی کہ ہمارا لیگل جو ہے نا ونگ وہ تم سے بات کرے گا اس نے کہا مجھے یہ دھمکی نہ دو شریف خان دانے کہا ہاں کہ میں چونکہ لاؤ جانتا ہوں اس لیے یہ گیدر بھبکیاں کسی اور کو دینا مجھے مت دو کیونکہ صبح صبح میں چار یا غالباً چھے وکیلوں کا ناشتہ کرتا ہوں اور دو ایک میں لنچ ٹائم پہ بھی لیتا ہوں یہ بات تھی جو آپ کو سننی چاہیے تھے میں نے تھی نہیں چیئے رہا تو تھی تو میرے پر کے وکیل کا ناشتہ نہیں چاہیے کرتا تو خود تو اڈیور کا نا اس کے لیے آپ کو یہاں پہ لویا ہونا چاہیے یہ جو بہت دلیر لوگ ہوتے ہیں نو فٹ کے نہیں ہوتے اتنے اتنے لوگ ہٹلر اتنا تھا اور نپولین اس سے بھی غالباً چھوٹا تھا تو وقت ڈال دیتے ہیں ان لوگ اگر آپ کا دل مضبوط ہے تو اس بندے کا دل بھی مضبوط ہے کرپشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمارا ہم مسلک ہے یہ بات سو فیصد درست ہے کہ پاکستان عمران خان پھر کراس روڈز پہ آگیا ہے اب یہ موقع ہے ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے کرپشن ختم کرنی اور یہ سارے معاملہ دیکھنے اور پی ڈی ایم کا اصل چیرہ اچھا جی اس ساری گفتگو بھے میسس گردیزی آپ نیچے کیوں دیکھ رہی ہیں صاحب میں کوئی دار پیا لگ دیا کس سے وکیل صاحب کو لو اے آخر تسارا نزلہ ڈھاسی نواز لی اچھا مبارک ہو بھی تا میرا ادھر کان پاڑ گیا آپ سب آپ بتائیں کہ اس معاملے کی اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے تازہ ترین بس سٹیلمیٹ کہ اس سنسنی کو ہی فیلال تو ہم انجوائے کر رہے ہیں بس شمول عمران خان سارے کے سارے یہ بیریسٹر زفر کا کیا معاملہ ہے بیریسٹر زفر علی لنڈن بیس انہوں نے رابطہ کیا تھا لانگ ٹائم بیک جب نیا نیا سلسلہ ہوئے الیکشن جیتے نا عمران خان انڈ کمپنی تو انہوں نے اپنی سروسز آفر کیا تھے انہوں نے پریزنٹ اپنے آپ کو باؤنٹی ہنٹر کے طور پہ کیا کہ میں آپ کو یہاں 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 ایسی ایسی جگہوں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ویسے آپ کا پتہ نا پاکستان کے بارے میں یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اجڑے باغ گاندے گالڑ پٹھواری تو ہمارے باغ جو اجڑے ہوئے ہیں اور جو کئی سالوں سے اجڑے ہوئے ہیں ہمارا کوئی والی بارس نہیں جتنے پیسے ہمارے سکیٹرڈ یعنی بی بی فوت ہوگی تو اس کے اکاؤنٹ میں سے ایسے سے پیسے نکل رہے تھے آپ حیران ہوں گے کہ اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں تھا پتہ سے مراد ہے کہ اس نے کبھی چھوا بھی نہیں انہیں تچ بھی نہیں کیا وہ کسی کام کے نہیں ہے وہ کسی اور کے کام آئیں گے اور کچھ ایسے ہیں بے نامی اکاؤنٹس جو اگر آج اکیمولیٹ کیا جائے تو اربونڈ ڈالرز میں ہیں جو کسی کے کام نہیں آنے سوائے ان حکومتوں کے جن کے اس وقت وہ پاس ہے اور انہی کے زیرے تصرف رہیں گے یہ مثال موجود ہے سرزلینڈ میں جو اکاؤنٹ پڑھے ہیں ساؤتھ افریقہ میں کئی ہمارے جناب 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 کیمن آئلنڈ جہاں جہاں پڑھے ہیں یہ انہی کے کام آئیں گے تو عمران خان کیونکہ بہت انتھیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ایشو ہے نا تو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کام آپ کریں تو آپ کے سارے کرزے شرزے ختم وہ بیچارہ شریف آدمی تھا اور غیر سیاسی بھی تھا وہ ان کی ان شعبدہ بازیوں کو نہیں سمجھ سکا ہوگا اس نے کہا جی بہترین ہو گیا چلیں آئیں بیٹھیں اور آپ میں بس حکومت بنا لینے دے ہمیں اگلے دو ایک ماہ میں حکومت شکومت بن گئی انہوں نے کہا جی آئیے بیٹھئے پھر شہزاد اکبر کے ساتھ ملاقات بھی کروائی گی ان کی اٹرنی جنرل کے ساتھ ہوئی لاو منسٹر کے ساتھ ہوئی اور تینوں نے جو اپینین دی پرائم نسٹر کو کہ جناب ان تلوں میں تیل نہیں ہے اچھا ایون مسوی صاحب کے بارے میں ان لوگوں کی رائے مور ای لیس ایسی تھی کہ مسوی صاحب بھی شور زیادہ ڈالتے ہیں مسوی صاحب is a very good performer ان کی performance بڑی زبردست ہے سن کے اور بات ہوتی ہے لچے دار لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ جو آپ کا خرچہ نہیں کروا رہا کہہ رہا یار میں تمہیں اس میں سے کھود کر سونا نکال دیتا ہوں اگر میں نکال دوں تو اتنا سا مجھے بیچ میں دے دو گے اور بڑا ایک بچکانہ سے ایک معاورہ ہوتا تھا ہم بچپن پڑا کرتے تھے what goes of your father ساڑے پیودہ تو نہیں نا جا رہا کچھ اسیتے ریٹری بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں اب بھی سمجھتا ہوں گوگ کے مصوی صاحب کے بارے میں بڑی نیگٹیو آرابی ہے لوگوں کی حتیٰ کہ ان کا کانویکٹ ہونا وہ ایک دفعہ کانویکٹ بھی ہو چکے ہیں لیکن کنٹیمٹ آف فورٹ جو ہے نا بڑی انفرمیشن کمال ہے جو اپریجیئٹ کمال ہے ہمارے تک نہیں ہے اب دیکھیں یہ چیزیں ہمارے جو علماء کرام صبح دوپیر شام یہ میں صحافتی علماء کرام کی باتیں ہوں مولانا آپ میری طرف نہ دیکھئے گا میں تو آپ کے ساتھ ہوں آپ کا فین ہوں میں پکی بات پکی بات ہے چلیں آپ میرے پھر شو کا حصہ بنیئے on permanent basis ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے بس پانی تھوڑا سا پلا دیں مجھے کی گل دعائی کھا رہی ہیں یا تُسی مچھی کھا بیٹھے ہو ابھی وہ سائن آف کریں گے اور آپ کو پانی ملے گا بڑی میر بات چنانچہ انہیں پھر معذرت کر لی گئی زفر علی صاحب کو اور مصوی صاحب اب جو چاہ رہے ہیں نا کہ مجھے ری انگیج کریں کیونکہ مصوی صاحب نے مافی نہیں دی جو اتنے ملین ڈالرز بنا ہوا ہے نا انہوں نے ترلا کیا کیونکہ پاکستانی تو شروعی مافی سے ہوتے ہیں ریکوڈ ڈیکو والی معاملے میں بھی ہر معاملے میں پہلے اجاڑا کر بیٹھتے ہیں اپنی ناہلیوں کے سبب اپنی کمینگیوں کے سبب اور اپنی جہالتوں کے سبب اور سچ پوچھے تو اپنی کرپشن پاکستانی لوگ جو میٹر کرتے ہیں انفرچنیٹلی وہ زیادہ تر یہاں سے سوچتے ہیں ان کا دماغ ان کی انتڑیوں کے پاس سے ہو کر آتا ہے تو یہ اتنا ہی سوچ سکتے ہیں اس نے انکار کیا ہوا ہے کہ میں نے مافی نہیں دینی جو پیسے میرے بنتے ہیں وہ تمہیں دینے پڑیں گے کیونکہ آرمیٹریشن نے اس کے حق میں یہ کر دی بقیدہ اس کی فیور میں ڈیسیئن آ چکے ایک بار اس نے مشروط کر رکھا ہے کہ میں یہ ہیلتھ کو اور ایڈوکیشن کو دے دوں بکویت کر دوں گا اتنے پرسنٹ اگر مجھے ری انگیج کرتے ہو تو ایسے افتاف صاحب اس میں ہرج بھی کوئی نہیں ہے یقیناً یہ پرابلم ہوگی ہو سکتا اس نے غلط باتیں میں کی ہوں لیکن لوٹا ہوا پیسہ اصل جو بات ہے اس کا مطلب کئی نہ کی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیشے بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ لوگ سامنے آتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا اور میرا مائنڈ کتنا ملتا ہے میری چشمے تصور دیکھتی ہے کہ پاکستان لوٹرز کلپ جو ہے نا جس کے کوئی پانچ ایک ہزار میمبرز ہیں انہوں نے باہر ایک بورڈ لگایا ہوا ہے کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے کالنم کا فکرہ اس کے لیے اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ گولڈن آپرچونٹی ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کمپنی کو انگیج کریں کیونکہ اس نے کافی کام کر رکھا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں پھر مجھے جنرل امجد کا وہ ایک فکرہ یاد آ رہا ہے جو تاریخ ساز فکرہ تھا اور پاکستان کی تاریخ میں جہاں بہت بڑی بڑی باتیں سو سال بعد سٹوڈنٹس کیا کریں گے اور پڑھا کریں گے اور پروفیسرز کلاسوں میں پڑھایا کریں گے ان میں ایک چپٹر ہوگا جنرل امجد کے نام سے سید امجد نے ایک فکرہ کہا تھا کہ مشرف صاحب آپ نے مجھے رات کو حکم فرمایا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہے تو باقی 199 وہ کس جنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں ہم چھوڑیں کبھی اور کام کر لیتے ہیں یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے اگر آپ آج کمپرومائزز نہیں نہیں یہ میرے ساتھ مل گئے ہیں ہم پیٹریارٹ بنا رہے ہیں اور ہم نے اس طرح کر کے پیپلز پارٹی کو نیوٹرلائز کرنا ہے تم کہاں کے پالیٹیشن ہو یہ ایک ایسا ویلڈر تھا جس نے شیروانی سٹچ کرنے کا وعدہ کیا ہمارے ساتھ اور ویلڈنگ ٹارچ استعمال کرتے ہوئے اس نے ہمیں شیروانی سی کے دے دی خود دبائی بیٹھا ہوا ہے موجیں کر رہا ہے آج تک کبھی کسی نے جرت نہیں کی اس سے پوچھنے کی کہ تم نے ایک عرب کا فلیٹ کنگ عبداللہ سے کیوں لیا وہ پھڑتا ہے تمہارا تو پھر بنا کیا اثر پھر ابھی تک کچھ بھی نہیں عمران میں بڑی مماثلت ہے ان زمام الحق کے ساتھ یس نو یس نو یس نو اینڈ رن آؤٹ عمران خان کرنا تو بہت کچھ چاہ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ پیر تکھنے کسی چیز میں الجے ہوئے ہیں فسے ہوئے ہیں مسلحت کوشی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے شاید اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دے رہی ہوگی اب یہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس گوم گومے سے نکلیں اور اعتصاب سب کے لیے ایک جیسا ہو یہ نہ ہو کہ تیرا چور جو ہے وہ برا ہے میرا چور اچھا ہے یہ یارڈ سٹک سب کے لیے ایک جیسی ہو اس کی لیگل کانوٹیشن کیا ہو سکتی ہے دیکھیں بنیادی طور پر وجہ یہ ہے اور سپریم کول کا سوہ موٹو نوٹس لینا چاہیے اس معاملے کے کہ اگر عمران خان کے آگر ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو ہماری عدالتیں ہیں ابھی زندہ ہیں زندہ جعوید ہیں اور اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں پر چیز مصدر گلزار صاحب ایسے آدمی ہیں اور میں آپ کے پروگرام کے تمسل سے گزارش بھی کروں گا کہ اس کا سوہ موٹو نوٹس لے کبھی یہ سارے چہرے بے نکاب ہو جائیں زیرہ صاحب میں اختیار چھوڑا بھی ہے کوئی چھوڑا بھی صرف سیٹ ہی ہندی میں انتلا ہے زیرہ صاحب میں اختیار چھوڑا سیٹ بھی نہیں رہی موڑا جائے رہے گے تو ان کے سٹول رہے گے ایک چھوٹا تھا کیا سستہ دور ہندہ سی پٹو صاحب تھا یار پٹو صاحب تھا دور بہت پرانا سی چھڑ دے انہوں پانجر پہ دے دیسی کوکڑو دا سی ایڈا ایڈا دیسی کیوں دیٹھ ڈیٹھ ڈیٹھ رپئیہ کلو ہندہ سی اور اس دور میں دیسی کیوں کون کھاتا ہے بھائی سستی ہے شہاں کی دور ہندہ سی خوٹو صاحب کی اپنے سوٹ یاد ہیں تمہیں وہ سستے نہیں تھے میرے خلال تیچالی رپئیہ دے سوٹ پاندھے ہندہ سن ہاں جی وہ عوامی سوٹ جو اس طرح کا شلوار کمیر ہاں جی ہاں جی تم نے وہ سوٹ نہیں نا دیکھے وہ نہیں انہوں نے من دکھا ہے توٹل کی تائیاں گارفنکلز کی اور وہ سروٹی کی تائیاں انہوں نے ایک سوٹ ہی تو وہ توٹل ہویا اسی تقریر دے دران نا جروع جزباتی ہندے سن اوہ اقوام میں بتایا دا چکی اور انہوں نے کاغذ پاڑے نے میں بھی ایک دن تقریر دے دران کاغذ پاڑتا دی بی 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 نے میری او کٹیا بینو انہوں کا نماسی تو تم نے کٹے کیوں وہ اسڈی کو بھٹوساں نے کیتا سی میں نے بھی کرنا پیارا وہ بھٹوساں نے کٹن لگی سی پیورز آج کے شو کا وقت ختم ہو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کال تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ